اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ نے چند فکریں ریگولار سنے ہوں گے جن میں ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر نہیں مل رہے ہیں پھر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان میں ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ہو گئی ہے یا آپ اس طرح دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور روپے کی قدر میں بہت کمی ہوتی جا رہی ہے تو آپ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ پاکستانی کرنسی جو ہے وہ روپیہ ہے لیکن پاکستان میں ڈالر جو ہے ان کی اتنی ڈیمینڈ اتنی کھپر اتنی اس کی قدر میں اضافہ جو ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور اس سلسلے میں آج کے سیشن میں میں آپ کے ساتھ پہلے نمبر پر یہ ڈسکس کروں گا کہ پاکستان کو ڈالر کیوں چاہیے پاکستان میں ڈالر کا استعمال کیا ہے اور دوسرے نمبر پر ہم یہ بات کریں گے کہ کیا پاکستان ڈالر کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو پہلے نمبر پر جو میں نے question اٹھایا ہے کہ پاکستان کو ڈالر کیوں چاہیے پوری دنیا میں international currency ڈالر ہے تو اس لیے ہم نے جب international payment کرنی ہوتی ہے international trading کرنی ہوتی ہے وہ international level پر ان کے ساتھ agreement sign کرنے ہوتے ہیں تو وہ ڈالر میں ہوتے ہیں اس لیے پاکستان کو ڈالر جو چاہیے ہوتے ہیں اس میں ایک اس کا بڑا مقصر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پوری دنیا سے کرزہ لیا ہوا ہے اس کی repayment اور اس پہ جو interest دینا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اور پاکستان نے international market سے اس وقت تقریباً 100 ارب ڈالر جو ہے وہ کرزہ لیا ہوا ہے باقی ہم نے local کرزہ یا domestic کرزہ لیا ہوا ہے اب جو international کرزہ 100 ارب ڈالر کا ہے اس کی قسط بھی ہم نے ڈالر میں پے کرنی ہوتی ہے دوسرے نمبر پر اس پہ جو interest ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی اس کی جو ہمارا استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر جو ڈالر کی خپت کا major source ہے وہ ہمارا trade ہوتا ہے جب ہم پوری دنیا کو export کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں جس سے ہمارے پاکستانی currency مضبوط ہوتی ہے لیکن جب ہم international market سے چیزیں مگواتے ہیں تو پھر ہم نے اس کی payment میں ڈالر جو ہیں ان کو دینے ہوتے ہیں مثلا آپ کو simple میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک سال میں تقریباً 30 ارب ڈالر کی چیزیں پوری دنیا کو بیجتا ہے مطلب sale جو کرتا ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے اور پوری دنیا سے جو چیزیں ہم مگواتے ہیں جو ہم import کرتے ہیں وہ تقریباً 80 billion ڈالر کو cross کر چکا ہے اب 80 billion ڈالر کی مگواتے ہیں مطلب ہم نے جب 80 billion ڈالر کی مگوائی تو ہم نے ان کو 80 billion ڈالر پے کرنے ہیں اب جب 80 billion پے کرنے ہیں 30 billion آرہے ہیں تو 50 billion ڈالر جو ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس لیے جب ہم trade کرتے ہیں تو اس میں جو 50 billion ڈالر ہے وہ ہم نے international market میں پے کرنا ہے اس لیے وہ بھی ہم نے ڈالر میں پے کرنے ہوتے ہیں local currency استعمال نہیں ہوتی اس لیے یہ دو major استعمال ہیں ڈالر اس لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اب دوسری چیز کے countries کس طرح manage کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہم نے جب trade کرنا ہے پوری دنیا export کو بڑھاتی ہے اور import کو کم کرتی ہے لیکن پاکستان سے imports کم نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستان کا اگر import کا structure دیکھیں تو آپ کے لیے کچھ چیزیں alarming ہوں گی کچھ حیران کن ہوں گی جن کو آپ easily manage کر سکتے ہیں لیکن ہم manage نہیں کار پارے اس میں پہلی چیز کہ جو کچھ بھی ہم import کرتے ہیں اسی billion dollar ہم fuel products جو ہیں petroleum products ہیں وہ 27 ارب dollar کی import کرتے ہیں اس کو کم کیا جا سکتا ہے کم کرنے کے لیے آج کل انڈیا میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ وہاں پر charging پہ یا electric گاڑیاں انہوں نے introduce کرائی ہیں جسے ان کو 60 ارب dollar کی بجت ہوگی لیکن پاکستان بھی اپنی جو communication جو transportation ہے اس سارے کو electric پہ convert کر سکتا ہے لیکن ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں دوسرے نمبر پر پیٹرول کی سب سے بڑی خپت ہمیں بجلی پیدا کرنے میں ہوتی ہے اور پاکستان lucky lake ایسا country ہے جہاں پہ 90% بجلی کی ضروریات solar energy سے ہم produce کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی solar کو priority میں نہیں رکھا solar پہ کبھی subsidy نہیں دی solar کو promote کرنے کے لیے کبھی ہم نے effort نہیں کی یہ دوسرا طریقہ ہے اور تیسرے نمبر پر ہمارا جو petroleum products یا fuel کی جو کھپت ہوتی ہے وہ industry میں ہوتی ہے وہ factories میں ہوتی ہے اور factories کو ہم اپنے پاکستانی بنے ہوئے کوئلے پر transfer کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ہاتھ رہا effort نہیں ہے اس لیے ہمارا جو petroleum products ہیں ان کی import بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو manage نہیں کریں import میں ایک اور alarming چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آپ لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ ہر سال سات ارب ڈالر کی agriculture products import کرتا ہے پاکستان ہر سال سات ارب ڈالر پوری دنیا کو agriculture جس میں ہم گندم import کرتے ہیں جس میں ہم livestock کی چیزیں import کرتے ہیں جس میں ہم canola oil import کرتے ہیں جس میں ہم چائے import کرتے ہیں جس میں اس طرح کی جو باکی اگری product ہیں ان کو import کرتے ہیں اور یہ سات ارب ڈالر کی چیزیں پاکستان میں فارمر کو facilitate کر کے ہم یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو بھی نہیں کرے اس لیے پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈالر پے کرنے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے اب دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے کہ کیا ڈالر کے بغیر ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے تو اس میں یہ بتاتا جاؤں کہ اس وقت ہم global economy میں رہ رہے ہیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ جو business انٹرنیشنل لیول پہ جو transaction انٹرنیشنل پہ جو trade کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے جس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ڈالر استعمال کرنے ہیں تو اس میں بہترین جو concept کو understand کرنے کے لیے ہے کہ جب ہم trade کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہم import کریں جو ہم یا نہیں بنا سکتے یا ہم مہنگی بناتے ہیں اور وہ چیزیں پوری دنیا کو export کریں جن میں ہماری specialization ہے لیکن پاکستان کیونکہ export بہت کم کرتا ہے اس لیے ہمیں اپنی export پہ focus کرنا ہوگا اگر ہم export پہ focus کریں گے تو پوری دنیا کو products بیج کے ہم ڈالر جب مگوائیں گے تو اسے یقین ہماری currency مضبوط ہوگی ہماری economy مضبوط ہوگی ہمارے reserve بڑھے گے ہمارے assets میں اضافہ ہوگا اس لیے اگر ہم نے اپنی currency کو stable کرنا ہے اپنی currency کی value بڑھانی ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم export بڑھائیں اور جب ہم export پوری دنیا کو برامدات بڑھائیں گے تو اسے پاکستان میں business بھی پھلے پھولے گا جب business چلے گا تو لوگوں کی incomes بڑھے گی جب لوگوں کی income بڑھے گی لوگوں کا consumption level لوگوں کا living standard اور جب سارا کچھ بڑھے گا تو ساتھ حکومت کو taxation بڑھے گی حکومت کے جو funds ہیں جو وصولیاں ہیں وہ بڑھے گی جس سے حکومت بھی مضبوط ہوگی اس لیے ہمیں دو چیزوں پر focus کرنا ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہم product import کرتے ہیں وہ ہم پاکستان میں produce کا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جو چیزیں ہم export کرتے ہیں ان کو promote کیا جائے جن چیزوں میں ہماری specialization ان کو promote کیا جائے اور اس کو state level پر priority میں رکھا جائے تو اس سے پاکستان کی economy stable ہو سکتی چیزیں ہمیں دو چیزیں